آپ فرماتے ہیں کسی مزار پہ جاؤ تو اتنا نہیں جھکنا جتنا بندہ رکو میں جاتے ہو جھکتا ہے آپ کھڑے رہے ہیں فاتح شریف پڑے اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مزارات کو سجدہ کرنے لگ گئے تھے تو آلہ حضرت فرمانے لگے کہ مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے اور کسی نے خدا سمجھ کے کیا تو مشرک ہو گیا اور تواف کرنا بھی قبر کا حرام ہے ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دو میرے پیچھے لڑائی تو نہیں ہوگی آپ کے گاؤں میں کسی ہاں نا نہیں کر دے لڑے ہو آنو اللہ کچھ رکھے بھئی کر دوں کے رہنے دوں لڑو گے تو نہیں پیچھو چلو آلہ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ چادر ایک ڈالنی ہے مزار پہ زیادہ نہیں ڈالنی کتنی جی تجھنی ٹولانہ لارہی ہوں دیئے کہت رو ایک فیروس رو ایک فیر ادھروں بھئی ایک چادر آلہ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر جائز ہے ہاں قرآنی ہو گئی کہیں چلی گئی پھٹ گئی کچھ ہو گیا تو پھر دوسری چادر ڈالنی جائز ہے دیکھو میں کیا بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھو آلہ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ قبر کے اوپر جا کے کوئی مٹھائی کوئی چیز قبر کے اوپر ڈالنے جانوروں کے لیے آپ کا نہیں مجھے پتا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نہ مصور کی ڈال لے جاتے ہیں قبرستان جا کے ڈالتے ہیں آلہ حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ جائز ہے آپ فرمانے لے کہ یہاں ڈالنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ایک اور عصم ہے حضور پھر کیا کریں فرمانے لے کہ یہی مصور کی ڈال لے جا کے یا جو چیز تم نے یہاں ڈال لیا ہو کسی غریب کو دو وہ کھائے گا تو اللہ مرنے والے کو زوا بتا کرے گا تو وہ جو لوگوں میں کباہتیں پیدا ہو رہی تھی مزار کو سجدہ نہیں کرنا چادر ایک ڈال لی ہے فرماتے ہیں چار ہاتھ قبر سے دور کھڑے رہے کے فاتح پڑھنے چار ہاتھ دو اور اللہ کی ذات کے بارے میں وہ لفظ بولنے ہیں جو اس کے شیانے شان ہو یہ آلہ حضرت کی تعلیم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں کہتے ہیں نا اللہ کہیں میاں بندے نوی آؤ چڑھ دے لیں آلہ حضرت فاضل برہنوی سے پوچھا کہ اللہ کو میاں کہہ لیں تو فرمانے لگے میاں کے تین معنی دو معنی ٹھیک نہیں ایک معنی ٹھیک ہے تو آپ فرمانے لگے راب کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا جس کے سارے مفائیں ٹھیک جس کے سارے معنی ٹھیک لہذا اللہ تعالیٰ کہو اللہ جللہ جلالہو کہو اللہ جللہ شانہو کہو اللہ عزب جللہ کہو لیکن اللہ میاں کہنے کی اجازت ہے میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں بڑی آسان کر کے باتیں کر رہا ہوں آپ سمجھیں تو ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ چیز سیکھ نہیں ہے اللہ میاں کہنے کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کہیں اللہ جللہ جلالہو کہیں اللہ جللہ شانہو کہیں ان الفاظ کے ساتھ دورے گی یہ شہد اب یہ بھی ساری رسمیں ہیں وہ پہلے شادیوں پر رسمیں ہوتی تھیں اب میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ محفلوں میں بھی ہوتی یہ تو پیار سے کرنا ہوں بھی رہے نیت تبلیغ دین کی ہوگی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے لیکن میرا موقع بھی یہ ہے کہ ویڈیو فرض تو نہیں نا دین میں ہمیں اللہ حضرت کی بات کر رہا ہوں میں ویڈیو بنوا رہا ہوں میری ویڈیو آتی رہتی ہے لیکن اللہ حضرت فاضل بریلوی تصویر کی حرمت کے قائل ہیں باتیں سچی کرنی چاہیے نا صحیح کرنی چاہیے نا باتیں اللہ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا کہ بزرگوں کی تصویریں بطور تبرک کے رکھ لیں گھر میں میری بات پر توجہ ہو ہے آپ حضرت آکی آپ دیکھیں نا فکر رضا بیان کرنی ہے تو صحیح کر کے کرنی ہے نا بزرگوں کی تصویریں رکھ لیں گھر میں یہ ہوتی ہے سین میں اور تبرک سمجھتے ہیں اس کو حضرت تصویر رکھ لیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی کچھ خیالی تصویریں خانہ کعبہ کے اندر بنائی گئی تھی ہاتھ کے ساتھ اور لوگ اس کو تبرک سمجھتے تھے حالانکہ وہ اصل تصویریں نہیں تھی لیکن فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دے دیا تھا تو ضرورت کے لئے چلیں کچھ لوگوں نے کال کیا اس کے جائز ہونے کا حالات اس طرح کہیں کہ محول اور ہو گیا ہے لیکن